بسم اللہ الرحمن الرحیم جی موجود ہیں دوبارہ شیرشاہ میرا ناکا روڈ پر سلامتی نیوز کی یہ کوشش رہی ہے کہ شیرشاہ میرا ناکا روڈ کی تعمیر کے حوالے سے آپ لوگوں کو جو ہے وہ اپ ڈیٹ کرتے رہے ہیں اسی سلسلے کی کڑی کے دور پر ہم کام کے مختلف مراحل جو ہے وہ آپ کو دکھاتے رہے ہیں اور آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ شروع شروع میں جب اس کام کی تعمیر شروع کی گئی تو کافی مشکلات حائل تھیں ان کی جانب سے بھی سلامتی نیوز نے نشان دہی کی تھی اور کچھ فیکٹیز کے لوگ جنہوں نے اپنے مفادات کے لیے جو ہے وہ اس پروجیکٹ کو ڈسٹرپ کرنے کی کوشش کی اس کے بعد کرتے کرتے یہ مرلہ آٹا مل تک پہنچا اور اب جو ہے وہ ہم پنکھا ہوتل کے قریب تک یہ کام پہنچ چکا ہے اور بڑا اچھا کام ہو رہا ہے ہم نے پہلے بھی بتایا تھا بڑا اچھا کام ہو رہا ہے اور ابھی ہمیں بعض لوگوں نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرائط پہ یہ بتایا ہے کہ یہاں پر کچھ مافیا کچھ لوگوں کی جانت سے انہیں تنگ کیا جا رہا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ مافیا ہر علاقے میں ہوتی ہے جو ٹھیکے دار کو یا کونٹریکٹر کو اپنے مقاصد کے لیے اپنے مالی فائدے کے لیے بلیک میل کرتے ہیں تو میری گزارش ہوگی کہ جو بھی متعلقہ لوگ ہیں جس طرح جو ظلہی انتظامیہ ہے ایڈیپٹی کمیشنر صاحب اور بیریسٹر مرتضی وحاب صاحب اور ٹاؤن نازیم اور جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں کیونکہ یہ پیپلز پارٹی کے سی ایم کے دور میں یہ پروجیکٹ مندور کیا گیا اور اس کا کریڈٹ پیپلز پارٹی نے لیا اور دینا بھی چاہیے اسے تو وہ لوگ جو ہے اچھے لوگ آگے آئیں اور یہاں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو جو بھی دشواریاں ہیں جو بھی پرابلمز ہیں ان کو دور کریں تاکہ کام کو آسن انداز میں مکمل کیا جا سکے یہ بابے بلوچ کی چوکی ہے شیرشاہ جہان آباد میں تقریباً یہاں تک کام پہنچ چکا ہے اور اب لیاری ندی کا تھوڑا ہی فاصلہ ہے تاکہ یہ کام جو ہے مکمل ہو جائے اور اس کے بعد روڈ کی تعمیر ہو اور جو مسائل کا سامنا ہے ایک طرف کے ٹریفک کی وجہ سے جس کی وجہ سے حادثات بھی ہو چکے ہیں یہاں مقامی کئی نوجوانوں کی جانے جا چکی ہیں کیونکہ سنگل روڈ ہے سنگل روڈ پر جب دو طرفہ ٹریفک چلتی ہے تو حادثات ہوتے ہیں اور کئی حادثات ہو چکے ہیں تاکہ دونوں روڈ جو ہے بحال ہو سکیں اور انسانوں کی جانے بھی محفوظ رہ سکیں اور لوگوں کو جو ہے آمد و رفت کے حوالے سے بھی سہولت میسر آسکے تو میری گزارش ہوگی کہ تمام لوگ علاقے کے لوگ جو بھی علاقے کا مفاد رکھتے ہیں وہ آگے آئیں اور ان کام کرنے والوں کی راہ میں جو بھی رکاوٹیں دور ہیں وہ دور کرنے میں ان کا ساتھ دیں اور ان کی مجد کریں کیمرامین باسیت رند کے ساتھ محمد شہداد بڑھ سلامتی نیوز کراچی